حکومت پاکستان کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی کے بعد معروف ٹک ٹاکرز کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے کیونکہ پابندی لگنے سے قبل انہیں مختلف برینڈز اپنی پرادکس کی تشیر کے لاکھوں روپے دیتے تھے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس ٹک ٹاکر کو کتنے پیسوں کا نقصان ہوا ہے عریقہ حق پاکستان کی نامور ٹک ٹاکر ہے انہیں بیچمار لوگوں نے بہت زیادہ میک اپ کرنے کے بعد تنقید کا نشانہ بھی بنایا عریقہ کے ٹک ٹاک پر چھے ملین سے زائد فالورز تھے عریقہ کسی بھی سپانسر ویڈیو یا کسی برینڈ کی تشہیر کے لیے چھے سے آٹھ لاکھ روپے لیتی تھی عثمان آسیم آغاز میں اپنے دوستوں کو ویڈیوز بنانے کا مشورہ دیتے تھے لیکن بعد ازہ انہوں نے دوستوں کو اسرار پر خود ہی ویڈیوز بنانا شروع کر دی عثمان ایک سپانسر ویڈیو کے چار لاکھ روپے یا اس سے زیادہ وصول کرتے تھے کامل آفتاب کو بہت کم عرصے میں شہرت حاصل ہوئی ان کے ٹک ٹاک پر چھے ملین سے زائد فالورز تھے کامل ہر سپانسر ویڈیو کے چار لاکھ جبکہ موڈلنگ شوٹ کے تین لاکھ روپے وصول کرتی تھی ذلکر نین کا شمار بھی نامور ٹک ٹاکرز کی فیرس میں ہوتا ہے ان کے بہترین اداکارانہ صلاحیتیں ان کی شہرت کی وجہ بنیں ذلکر نین کے آٹھ ملین سے زائد فالورز تھے جبکہ یہ ہر سپانسر ویڈیو کے لیے پانچ سے آٹھ لاکھ روپے اور ایک منٹ کی موڈلنگ کے لیے دس لاکھ روپے لیتے تھے جنت مرزا پاکستان میں سب سے زیادہ فالو کی جانے والی ٹک ٹاکر ہیں ان کے دس ملین سے زیادہ فالورز تھے جبکہ انسٹاگرام پر بھی ان کے ایک ملین سے زیادہ فالورز ہیں یہ ٹک ٹاک ویڈیوز میں موڈلنگ کے کم از کم دس لاکھ روپے وصول کرتی تھیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا